اسلام علیکم پیارے بھن بھائیو ٹھیکو حریت سے ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمارے رزق میں دیرو برکتیں نازل فرمائے آمین اور ابی جی باہر بارش بھی ہو رہی ہے اور ہوا چال دی ہے تھنڈی تھنڈی سردی ہے نمک لے لیا ہے سرح مرچ حلدی پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا سکھا دنیا اسی سرح مرچ اسے ہوئے کالے مرچ اور یہ تندوری مسالہ یہ سب چیزیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا ہم سپائس کھاتے ہیں لے لئیے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کروں گی تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کرنے سے چکن کے اوپر بہترین سا خوبصورت کلر آ جاتا ہے ڈرائی سپائسیز مکس کرنے کے بعد ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے تقریبا 3 سے 4 ٹیبل سپون یہ برائٹ ریڈ کلر ہے اس لیے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی تقریبا ایک چھٹکی ابھی یہ لیمن جوس ہتم ہو چکا ہے دوسرا والا ہم لے لیتے ہیں پیسٹ ٹیار کر لینے کے بعد یب leapfool سیڈو سے ہم نے یہ پیسٹ لگا لینا ہے اور فریج میں رکھتے ہیں تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو دو یا تین دن کے لیے بھی اس چکن کو مرینیٹ کر کے مرینیشن کے بعد فریج میں رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسٹی زیادہ بنتا ہے جتنا زیادہ دیر تک یہ مرینیشن کر کے ہم رکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ تیسٹی بنتا ہے یہ چیک کریں جی گہرے گہرے کٹ میں نے دونوں سائیڈوں سے لگا لیے سیون لگ پیسیز ہیں ہمارے پاس ابھی یہ سارا جو پیس تیار کی ہے ہم نے یہ سارا مسالہ میں لیگز کے اوپر لگا لوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو میرے پیارے بھرم بھائیو یہ چیک کریں جی دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے نا اس کے اوپر ابھی یہ کلنگ فلم چڑھا لیں گے اوپر جی تو پیارے بھائیو تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں تھری آورٹس اور ابھی آنین بھی میں نے کٹ لیا اس طرح ابھی میں گریل میں اس کو کوک کروں گی گیس والے گریل میں گریل ٹری میں میں نے فورچ را لیا اور ابھی سب پیسیز اس کے اوپر رکھیں ہم گیس کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ کوک ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ جو گریل ہے یہ اوپر سے صرف کوک کرے گی ہم اس کو پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ سے بھی کوک ہو جائے گا ویسے جو دوسری گریل ہے میرے پاس اس میں دونوں سائیڈوں سے کوک ہو جاتا ہے اور پیارے بھن بھائیو جوگرٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی جوگرٹ میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے لیمان جوس زیادہ ایڈ کیا ہے انین اور آپ چاہیں تو پٹیٹو بھی آلو بھی کٹ کے رکھ سکتے ہیں یہ والی گریل کا جو چھوٹا ہے میرے پاس بڑی والی بھی ہے لیکن میں بھی واش کرنے کے چکر میں چھوٹے گریل میں کوک کر رہی ہوں کیونکہ کوکنگ کے بعد جو برتن ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں خودی واش کرنے پڑتے ہیں اس لیے تھوڑے اختیار کی جاتی ہے کہ برتن کم گندے ہوں براہ تھی مالکہ ہمشا اللہ یہ چک کریں دونوں سائیڈو سے چکنгля گریل ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی اس میں میں نے ایک مووند بھی نہیں ڈالی گی سکھا سکھا روکھا روکھا چکنچی ہم نے گریل کیا ہے ٹیسٹی اور ہیلتھی ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور مجھے دین اجازت اپنا بہت یار رکھیں جزاک اللہ حائر اسلام علیکم